ساہی وال سے سیٹی ریوی پاکستان کے نمائندے خصوصی عرشہ سردہ چودی کی ریپورٹ کے مطابق والدین کو چاہیے بچوں کو مقرد فانون کی تربیت دیں تاکہ ان میں خود اطماع کی پیتا ہو فانون لطیفہ آٹھ اور عدب سے متعلق سمر گہم نسلینوں کی صلاحیتوں کو نکانے کے لیے مفید اور ماون ہیں کمیشنر ساہی والد ویسن شوئب اقبال سید نے کہا نئی نسل کو مستقبل کی ذمہ داریاں سنبھان لے کے قابل بنانے کے ساتھ ساتھ اچھو انسان بنانا بھی اصازہ والدین کا ولین فرض ہے جس کے لیے انہیں اپنے تمام صلاحیتیں بروئی کار لانے چاہیے بچوں کی ذہنی نشن ماہ کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں بھی انتہائی اہم ہیں والدین کو چاہیے بچوں کو مقرد فانون کی تربیت دیں تاکہ انہیں خود اطماعاتی پیدا ہو انہوں نے ساہیوال آرٹس کانسل کے زیرے تمام گرنیوں کی چھٹیوں میں طلبات کو سیتمند تفریف مہیا کرنے اور انہیں مختلف فانون کی تربیت فاہم کرنے کے لیے لگائے کہ سمرگین کی اقتطامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں بطور مرمانے خصوصی شریک ہوئے ہوں کمیشنر سوئیب اکواسیجے نے کہا فانون ردیفہ آٹھ اور عدف سے متعلق سمرگین نسکینوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے مفید اور ماونے کار ہیں نئی نسل ہماری سکافتی اور سماجی بقاہ کی زامن ہیں انہوں نے کہا سماج کو پورا من اور بنانے کے لیے بچوں کی تربیت کرنا ہماری مشترکہ سمیتاری ہے کمیشنر ساہیوال شوئیب اکواسیجے نے بچیوں کی جانب سے آرٹ اینڈ کلاپس کوکن انگلیش خوش کرتی داستان کوئی یوگا کلاسیز وردن اور لوگ سکافت کے گیر کو خوبصراہا طلبات نے سیٹیفکیٹس تقسیم کی ایڈیشنل کمیشنر کارڈینیشن شفیق احمد ڈوگر شفیق احمد ڈوگر ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز محمد عقید شفاق ڈائریکٹر آرس کونسل ڈاکٹر ریاض حمدانی بھی اس موقع پر موجود تھے کمیشنر ساہیوال ڈویسن شوئیب اکواسیج نے آرس کونسل کی اس کاوش کو سراہا اور ایسی سیہنمنٹ سلگرنیوں کو چاری رکھنے کی ہدایت کی طلبات کی سمر کیمپ کے اختتام کے بعد پیلز سے طلبہ کے لیے کیمپ بھی لکھایا جائے گا